اسلام علیکم دوستو میں ہوں زفرلہ آج حاضر ہوں ڈی ڈی ایکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج جو ہم فنکشن سیکھنے والے ہیں اس میں ہے فلٹر اور فائنڈ اس سے فعلے جتنے فنکشن ہم نے سیکھے ہیں وہ ویڈیوز گر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو جن دوستو نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی آل پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بلوقت آپ تک پہنچ سکے آتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر ہے فلٹر فنکشن اب فلٹر فنکشن کیا کرتا ہے یہاں پر فلٹرز دی ڈیٹا بائی دا گیون کرائٹیریا ڈیٹا کو فلٹر کرتا ہے گیون کرائٹیریا یاکہ یہ ہم نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے کرائٹیریا کے مطابق اس کو فلٹر کرتا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہاں پر اس سیل پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی ایک ایرے فارمولا ہے یہاں پر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بلو بکس بنتا ہے یہاں پر ہم نے فارمولا دیا ہوا ہے فلٹر بی اے ٹو ڈی سکسٹین بی اے ٹو ڈی سکسٹین یہ پورا ڈیٹا ہے اس کے بعد انکلوڈ اس میں انکلوڈ کیا ہوگا دی اے ٹو ڈی سکسٹین جو کے لاسٹ کالم ہے یہ ڈی اے ٹو ڈی سکسٹین اس ایکول ٹو جے فائی اس سیل کے برابر ہو یہ کالم اگر اس سیل کے برابر ہو تو وہ ڈیٹا یہاں پر فلٹر ہو جائے اب یہاں پر زوب لکھا ہوا ہے تو یہاں پر زوب ایک اس رو میں ہے ایک اس رو میں ہے تو یہ دونوں روز یہاں پر آگئے ہیں اب اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہے تو یہاں پر ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم نے کوئی ٹکر کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ تین روز آگئے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ باکس بھی بڑھ گیا ہے اب ایری فارمولا کیا ہے سب سے پہلے تو ایری فارمولا یہ ہے کہ ایک سیل میں ٹائپ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ملٹیپل سیلز میں آتا ہے دوسری بات یہاں پر جس سیل میں ہم نے فارمولا ٹائپ کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں فارمولا بار میں اس ٹیکسٹ کا کلر بلیک ہے اگر کسی اور سیل میں ہم کلک کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ گری ہو جاتا ہے تیسری بات یہ ہے اس کو اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہے تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ڈیلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہلے سیل کو ڈیلیٹ نہ کریں یہ ڈیلیٹ کر جاتا تو یہ ختم ہو گیا اس کو کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اور ایک بات اور کہ یہ جو ایریا ہے ایریا فارمولا کا جس میں اس کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے اس کے درمیان کہیں بھی بھی ہم نے کوئی سپیس ٹیکسٹ ڈیٹ یا نمبر دے دیا تو یہاں پر یہ سپیل ایرر دے گا اور ریزلٹ شو نہیں کرے گا اب یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں 45 یہ دیکھیں یہاں پر یہ سپیل ایرر آگیا کیونکہ اس کا جو ایریا ہے اس میں ہم نے یہاں پر ویلیو دے گیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر میں کوئی بھی نمبر لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کوئی ایرر نہیں آ رہا ہے یہاں پر لکھتا ہوں کوئی بھی ٹیکسٹ میں دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سپیل ایرر آگیا ہے تو یہ ہے ہمارا filter function اس میں یہاں پر last میں not want دیا ہوا ہے not want کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر data blank ہے cell blank ہے تو اس کے جگہ یہاں پر not want آئے گا next function find function ہے find function کس طرح کام کرتا ہے یہاں پر ہم نے یہ formula لکھا ہوا ہے find d8,e8 یعنی کہ d8 کو e8 کے اندر ہم find کرتے ہیں یہاں پر o ہے o کو orange میں find کرتے ہیں تو یہ پہلے number پر آ رہا ہے تو یہاں پر جواب ایک آ رہا ہے result shows position یہاں پر pp ہے apple میں pp کس number پر آ رہا ہے دوسرے number پر پہلے number پر a ہے تو دوسرے number پر a pp آ رہا ہے تو یہاں پر دو جواب آ رہا ہیں یہاں پر ہے result shows case sensitive next میں یہ جو ہے یہ case sensitive دونوں میں show کر رہا ہے اب یہاں پر دونوں میں دیا ہوا ہے یہاں پر dkau in the field دونوں same ہے لیکن یہاں پر ایک show کر رہا ہے سیم ہوئی فارمولا یہاں پر بارہ شو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر دے جو ہے وہ سمال میں ہے تو یہاں پر سٹارٹ میں سمال دے آ رہا ہے تو یہاں پر ایک آ رہا ہے جبکہ یہاں پر یہ سمال ہے لیکن یہاں پر جو سٹارٹ والد ہے یہ تی جو ہے کیپٹل ہے اس لئے یہ کیس سنسٹیو ہے دوسرا دے جو ہے یہاں پر یہ بارہ نمبر پر آ رہا ہے یہاں پر الفابیٹس اگر ہم کاؤنٹ کر اس پیس سمیت تو یہ بارہ نمبر پہ آئے گا تو اس لئے یہاں پر جواب جو ہے یہ بارہ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ED ED نوید میں یہاں پر یہ چار کے بعد پانچ میں نمبر پہ آ رہا ہے لاسٹ میں ہے تو یہاں پر جواب پانچ آ رہا ہے اور یہاں پر Z ہم فائنٹ کر رہے ہیں کاشک میں جو کہ نہیں ہے یہاں پر Z کہیں بھی نہیں ہے تو یہاں پر value error دے رہا ہے when no data found اس کے بعد یہاں پر dash ہے یہاں پر CNICM نے دیا ہوا ہے تو یہ کس نمبر پہ آ رہا ہے پانچ نمبر ہے چٹے نمبر پہ یہاں پر dash آ رہا ہے یہاں پر یہ چھے شو کر رہا ہے result shows the target position یہاں پر ہے سات اور یہاں پر ہم نے بڑا نمبر دیا ہوا ہے اس میں سات کس نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے یہاں پر تین جواب آ رہا ہے result shows the digit position in a number تو یہ تھے ہمارے آج کے functions امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کے مزید important functions کو سیکھنے کے لیے جو لے رہیے ہمارے ساتھ اور جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو all purpose کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز کا notification بروقت آپ تک پہنچ سکیں اب ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ